سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی لاہور کا پہلا حلقہ حکومی ساملی کے لیے این اے ون سیونٹین تو یہاں پہ جو مقابلہ ہے یہ ہے جی آئی پی پی کے علیم خان اور پی ٹی اے کے علی اجاز بھٹر کے درمیان اور پی ٹی اے کے جو کینڈیٹ ہیں ان کا انتہاب انشان پیالہ ہے اور یہاں پہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ پی ایمل این کیوں نہیں ہے تو پی ایمل این نے یہاں پہ آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈیسٹمنٹ کی ہے اس کے بعد آج نے این اے ون ایٹین یعنی این اے اکسو اٹھارہ تو یہاں پہ بڑا زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ ایک طرف تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسمان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آج ہم روح کرتے ہیں لاہور کا پاکستان کی سیاست کا مرکز اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا یا پھر پاکستان کے بعد پنجاب کی سیاست کا مرکز پاکستان کے بڑے بڑے سیاستان جو اس وقت آپ کو مدان میں نظر آ رہے ہیں وہ لاہور سے کانٹرس کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ لاہور سے کانٹرس کرتے ہیں امران خان صاحب نے دوہزار اٹھارہ میں لاہور سے کانٹرس کیا تھا خواجہ صادر رفیق کو ہر آیا تھا بعد منہوں نے یہ ہرکا چھوڑ دیا تھا دوہزار چوبیس میں بھی انہوں نے یہاں سے کارغزت نامزدگی جمع کروایا تھے لیکن ان کا کارغزت نامزدگی مسترد کر دی گئے تھے اس کے علاوہ یہاں پہ مریو نواز صاحبہ جو ہے وہ کانٹرس کر رہے ہیں اس کے علاوہ باہر شریف حمدش باز اور پی ٹی کے اگر دیگر رہنماوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یاسمی راشتہ سنم جوید پی ٹی کی ایکٹیویسٹ آلیہ حمزہ اور لطیف خوصہ مروف لائر اور اس طرح کے کئی بڑے رہنماں جو ہیں پی ٹی کے وہ بھی لاہور سے کانٹرس کر رہے ہیں تو لاہور کا اگر میں اوورویو آپ کے ساتھ رکھوں تو لاہور پاکستان کا عبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا شہر ہے عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر کراچی ہے اور کراچی کو عبادی کی بنات پر سب سے زیادہ سیٹیں دی گئی ہیں نیشنل سمبلی میں کراچی کے پاس ہیں نیشنل سمبلی کی سیٹوں کی تعداد ہے نویڈی ٹو اور لاہور کے گرہ بات کریں تو لاہور کے پاس دوسرے نمبر اپنے نیشنل سمبلی کی سیٹیں ہیں سب سے زیادہ تو لاہور کے پاس ہیں نیشنل سمبلی کی سیٹیں فورٹین یعنی کی چودہ سیٹیں تو لاہور کی جو سیٹیں ہیں یہ شروع ہوتی ہیں نی اے ایک سو ستاران سے شروع ہوگی نی اے ایک سو تیس تک جو ہے یہ سیٹیں جاتی ہیں تو یہ ویڈیو جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ان تمام چودہ حلقوں میں پی ٹی کے میدوار کون ہے پی ای میل این کے میدوار کون ہے کون کتنا مضبوط ہے اور کس کی کس طرح کی پوزیشن ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو پی ٹی کے میدوار ہیں ان کے پاس کون سے انتہابی سیمبلز ہیں چلیں جو بڑی کو درف چلتے ہیں شروع کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی لاہور کا پہلا حلقہ ہے کون بسملی کے لیے این اے وان سیونٹین تو یہاں پہ جو مقابلہ ہے یہ ہے جی آئی پی پی کے علیم خان اور پی ٹی اے کے علی اجاز بھٹر کے درمیان اور پی ٹی کے جو کینڈیٹ ہیں ان کا انتہابی انشان پیالہ ہے اور یہاں پہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ پی ای میل این کیوں نہیں ہے تو پی ای میل این نے یہاں پہ آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈیسٹمنٹ کی ہے اور اس کے انتیجے میں یہاں پہ پی ای میل این کا کوئی میدوار نہیں کھڑا لہذا یہاں پہ علیم خان اور پی ٹی اے کے لائر ہیں علی اجاز وہ یہاں پہ کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں آٹھ فرپری کو تو پی ٹی اے کی جو لائر ہیں وہ بلکل نئے ہیں فرسٹ ٹیم یہاں سے ان کو اتارا گیا ہے وہ پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں جبکہ علیم خان جو ہے وہ پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں اور جیت بھی چکے ہیں اس کے بعد آج نے این اے ون ایٹین یعنی کہ این اے اکسو اٹھارہ تو یہاں پہ بڑا زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ ایک طرف تو پی ایم ایل این کے ہم جہشباز ہیں یہ کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں ان کے والد ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے شریف خان دانس ان کا تلق ہے اور ان کے مدہم قابل ہیں جی پی ٹی اے کی کارکن جی ہاں ایک طرف ہیں آل شریف کے فرزند اور دوسری طرف ہیں طریقہ انصاف کی ایک ادنی سی چھوٹی سی کارکن کو عام سی کارکن کو بڑا مطلب مروسیت نہیں ہے اس میں تو یہاں سے جو ہے یہ الیکشن کانٹس کر رہی ہیں اور اہم بات یہ ہے اس ہلکے کی کہ یہ جیل میں ہیں نو مئی کے واقعات کو لے کر جو ہے یہ جیل میں ہیں جبکہ ان کی جو کمپین ہیں یہ ان کے ہلکے کی عوام کریں گی جبکہ جو ہم دشباز ہیں یہ تو پہلے بھی کافی دفعہ جو ہے یہاں سے لیکشن لڑ چکے ہیں اور جیت بھی چکے ہیں تو یہاں پہ جو ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں کی جو عوام ہے این ایک سو اٹھارہ لاہور کی جو عوام ہے وہ جیل میں جو قید ہے ہتون اس کو ووٹ دیتی ہے یہاں پھر دوبارہ سے وہ حمزہ شباز کو سیلیکٹ کرتی ہے تو جو آلیہ حمزہ ہے ان کا جو انتحابنشان ہے یہ ڈائس ہے اس کے بعد آجیں این اے ایک سو انیس میں این اے ایک سو انیس میں پہلے تو مقابلہ تھا مریم نواز اور طریقہ انصاف کے شہزاد فروغ کے درمیان جن کا انتحابنشان ٹرائی سیکل یعنی کہ تین پئیوں والی سیکل تھی لیکن چونکہ سپریم کورٹ میں سنم جویج جو ہے انہوں نے اپیل درج کر رکھی تھی کہ ان کو لکھیں لنے کی اجازت دی جائے کیونکہ ان کے نومنیشن پیپر جو ہے وہ رجیکٹ کر دی گئے تھے آروز کی طرف سے اور وہ ٹربینل میں گئی وہاں سے بھی رجیکٹ ہوئے پھر لاہور ہائی کورٹ گئی وہاں سے بھی رجیکٹ ہوئے اس کے بعد سنم جویج جو ہے نا وہ سپریم کورٹ چلے گئی اور وہاں سے ان کو جو ہے اجازت مل گئی کہ وہ الیکشن کانٹس کر سکتی ہیں لہٰذا یہاں پہ آپ جو مقابلہ ہے یہ بڑا تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے مریو نواز جو کہ پہلی دفعہ یہاں آل شریف کی طرف سے الیشن لڈ رہی ہیں نیشن سیمبلی کا اور دوسری طرف جو ہے وہ پی ٹی اے کے ایک عام سی کارکن ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہ بھی جیل میں ہیں لیکن یہاں میں جو سنم جویج کی پاپلیٹی ہے وہ کسی سے بھی ڈھکی چوپی نہیں ہے ہر سروے میں سنم جویج جو ہے وہ آگے جا رہی ہیں اور مہتمہ مریو نواز جو ہے ان کو ابھی یہاں پہ ڈوانٹج حاصل ہے کہ ان کا تعلق آل شریف سے ہے اور ظاہر ہے شریف آندان کا جلہور میں ووٹو بینک ہے وہ بھی ابھی بھی موجود ہے تمام طرح مشکلات کے باوجود بھی آگے آج جو جی این اے اک سو بیس میں یہاں پہ ایک طرف جی پی ایم ایل این کے ایاز صادق ہیں ان کے بارے میں تو آپ کو پتہ یہ کہ ایاز صادق جو ہیں یہ قومی سمبلی کے سپیکر بھی رہے ہیں پی ایم ایل این کے دور میں اور پہلے شروع شروع میں جب پی ٹی ای اتنے روج میں نہیں تھی تو یہ پی ٹی ای کا حصہ تھا لیکن بعد میں انہوں نے پی ٹی ای کو چھوڑ کر پی ایم ایل این کو جو ہے جوئن کیا اور ان کے ساتھ جو مقابلہ ہے وہ ہے جی عثمان حمزہ فروغ کا اور ان کا انتحاب انشان ہے چار پئی اس کے بعد اب آجن جی این اے ون ٹو ون لاہور یہاں پہ جو ہے پی ایم ایل این کے جو امیدوارہ ہیں وہ ہیں جو شیح رخیل اسگر اور ان کے ساتھ ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے وسیم قادر وسیم قادر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی یہ پی ایم ایل این کا حصہ تھا بعد میں انہوں نے طریقہ انصاف جوئن کی اور یہ ڈپٹی میر بھی رہا چکے ہیں ان کا جو انتحاب انشان ہے وہ ہے جو کرکٹ سٹیمپ یہ کرکٹی بکٹ ہے ان کا انتحاب انشان ہے دوسری طرف شیح رخیل اسگر ہیں پہلے بھی کافی دفعہ یہاں سیلیکشن لڑ چکے ہیں اور جیت بھی چکے ہیں اس کے بعد ناظرین اکرامہ پاجن جی این اے ون ڈبل ٹو یعنی کہ این ایک سو بائیس کی طرف این ایک سو بائیس کی طرف جو مقابلہ ہے یہ بڑا دلچسپ ہونے جا رہا ہے یہاں پہ جو امیدوار ہیں پی ایم ایل این کے وہ تو ساد رفیق ہیں ان کے بارے میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ دوزار اٹھارہ میں پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمین امران خان سے الیکشن ہارے تھے اسی سیٹ میں این ایک سو بائیس میں بعد میں امران خان صاحب نے جو میاں والے سے سیٹ جیتی تھی وہ انہوں نے ریڈن رکھی تھی وہ اپنے پاس رکھی تھی لیکن یہ والا حل کا انہوں نے چھوڑ دیا تھا تو پھر یہاں سے طریقہ انصاف نے مائیو اختر کو ٹگٹ دیا زمنی الیکشن میں اور زمنی الیکشن میں پی ایم ایل این نے دوبارہ سے ساد رفیق کو یہاں پہ کھڑا کیا اور ساد رفیق جو ہے وہ زمنی الیکشن میں جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے دوزار اٹھارہ میں اور اس طفعہ پاکستان طریقہ انصاف نے یہاں پہ کھڑا کیا ہے جی سینئر لائر وقالت کے شعبے میں ایک بڑا نام ہے لطیب خوصہ کا وہ اس حلقے سے جو ہے وہ کانٹیس کرنے جا رہے ہیں اور ان کا انتحابی نشان جو ہے وہ انگریزی کا حرف کے ہے بڑے سینئر وکیل ہیں اور امران حان نے ان کو خصوصی طور پہ یہاں سے الیکشن لڑنے کے لیے بولا تھا تو انہی کی فرمیش پہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں انہی حال ہی میں پی ٹی اے کو جن کیا ہے اس سے پہلے یہ پیپرس پارٹی کا حصہ تھے تو این ایک سو بائس میں جو ہے جی مقابلہ بہت کانٹے دار آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دونوں طرف میدوار جو ہے وہ تگڑے ہیں اس کے بعد اب آجیں این ایک سو تئیس میں این ایک سو تئیس میں پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے جو ہے افضال عظیم ایڈوکیٹ کو کھڑا کیا گیا ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس دفعہ دوزہ چوبیس کے الیکشن میں پاکستان طریقہ انصاف نے متعدد سیٹوں کے اوپر بھکلا کو کھڑا کیا ہے کیونکہ نو مئی کے بعد طریقہ انصاف کے حلاف جو ریاستی کاروائیاں ہیں ان میں اچھا حاصل اضافہ ہوا ہے اور جو میدوار ہیں ان کو کھل کر کمپین کرنے کی جازت نہیں ہے لہٰذا جو ہے پی ٹی اے نے پلان بی کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ تر سیٹوں کے اوپر جو بھکلا ہیں ان کو کھڑا کیا ہے تو اس حلقے سے بھی جو ہے وکیل ہیں افضال عظیم ایڈوکیٹ اور ان کا انتہابرشان ریڈیو ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان مسلم لی کے صدر ہیں جی شباہ شریف صاحب شباہ شریف کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ کئی مرتبہ پنجاب کے وزیراعالہ رہے ہیں اور پھر وہ پی ڈی ایم کے دور میں وزیراعظم کے عہدے کے اوپر بھی رہے ہیں دوسری طرف وکیل ہیں وہ پہلی دفعہ یہاں سے ان کو اتارا گیا ہے تو شباہ شریف جو ہے وہ کافی دفعہ جو ہے وہ لیکشن لٹ چکے ہیں اور جی چکے ہیں لہٰذا ان دونوں کے درمیان جو مقابلے کا اصل دی جا ہے یہ ہمیں آٹھ فروری کو ہی ملنے والا ہے کہ آٹھ فروری کو عوام جو ہے کیا وہ اپنی رائے کو تدبیل کر چکی ہے شباہ شریف کے بارے سے کہ ان کی رائے ابھی بھی برقرار ہے یہ تو آٹھ فروری کو پتا چلے گا لیکن چونکہ لاہور میں شباہ شریف نے کافی زیدہ منصوبوں کو پر کام کیا ہے تو اس ورہ سے ان کو کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی آٹھ فروری کو لیکن یہ بھی یہی میں رکھنا چاہیے کہ اب پی ٹی اے کی جو لہر ہے یہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے ملک میں چل رہی ہے تو میں بھی یہاں بھی کوئی بڑا جو افسیٹ ہے وہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے اور جو افضال عظیم ایڈوکیٹ ہیں پی ٹی اے کے میدوار وہ کوئی بڑا جو ہے سپرائی دے سکتے ہیں تو ان کا انتہابنشان ریڈیو ہے این اے ایک سو چوبیس میں آپ آج ہیں تو یہاں بھی پاکستان طریقہ انصاف نے نئے جو میدوار ہے ان کو اتارا ہے اور ان کا نام ہے جی رانہ زمیر ایڈوکیٹ وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں لائر ہیں اور ان کے مقابلے میں ہیں اور ان کے مقابلے ہیں پاکستان مسلم لی قنون کے رانہ بشور اقبال آٹھ فروری کو دونوں رانوں کے درمیان مقابل ہوگا اور آٹھ فروری کو ہی پتہ چلے گا کہ کاؤن سرانہ جو ہے وہ جیتا ہے اور کاؤن سرانہ کو ہار کا موں دیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد اب آج ہیں این اے ایک سو پچیس پہ یہاں پہ مسلم لی قنون کی طرف سے جو کھڑے ہیں وہ ہیں محمد افضل کھوکھر مضبوط امیدوار ہیں اس حلقے میں اور پہلے بھی کافی دفعہ جھی چکے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں رانہ جوید عمر ہے پاکسان طریقہ انصاف کے رانہ جوید عمر چکے انڈرپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کو لیپ ٹاپ دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتہاب نشان ان دونوں کے درمیان آٹھ فروری کو دلچسپ مقابلہ ہونے والا ہے اس کے بعد اب آج ہیں این اے وان ٹو سکس کی طرف این اے وان ٹو سکس میں پی ایم ایل این کے جو میدوار ہیں وہ ہیں جی سیفل ملو کھوکر جبکہ پی ٹی کے طرف سے یہاں پہ ملک تکیر عباز کھوکر پہلے یہاں پہ پاکسان طریقہ انصاف ایک طرف سے ملک کرامت کھوکر کو کھڑا کیا گیا تھا لیکن بعد میں ناملوم وجہات کی بنیاد پر جو ہے نئے میدوار کو یہ ہمیں کھڑا کیا گیا ہے جن کا نام ہے مالک تکیر عباز کھوکر اور دوسری طرف جو ہے وہ سیفل ملو کھوکر ہیں یہ تو پہلے بھی مسلمی قنون کی طرف سے جو ہے الاخشین لڑتے رہے ہیں اور یہ پہلے بھی کافی دفعہ یہاں سے جیتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان جو مقابلہ ہے یہ بڑا ہی زبردست ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور جو پی ٹی اے کے جو امیدوار ہیں ان کا انتحابنشان ہے یہاں پہ جو پی ٹی اے کے امیدوار ہیں ان کا نام ہے زہیرب عباز کھوکر تو یہ اس حلقے میں کافی جو ہے ووٹ بینک رکھتے ہیں اور ان کی پوزیشن یہاں پہ زیادہ مستحقم دکھائی دے رہی ہے از ای کمپیر ٹو ادر کینڈیٹ دوسری طرف یہاں پہ بلاول بٹو بھی اپنی قسمتظمائی کر رہے ہیں جو کہ تلک ان کا سندھ سے ہے لیکن وہ یہاں سے بھی جہاں وہ الیکشن کانٹس کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ کومی سمیلی کے الیکشن کے لئے امیدوار کو کوئی جہاں وہ پبند نہیں کرتا کہ جس حلقی اس کا تعلق ہے وہ اسی حلقے سے الیکشن لڑ سکتا ہے بلاول بٹو سمیت کئی رہنما جو ہے وہ مختلف حلقوں سے الیکشن لڑتے رہے ہیں اس لئے بلاول بٹو جو ہے یہاں پہ فرس ٹیم الیکشن لڑ رہے ہیں این ایک سو ستائیس لہور سے یہی نہیں ان کے ساتھ مسلمی قانون کے اطاولہ تارڑ بھی ہیں اور یہ بھی فرس ٹیم الیکشن لڑ رہے ہیں اس لئے سے تو اب ان تینوں کی ترمیان جو ووٹ ہے وہ ڈوائٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے لیکن اصل جو فیصلہ ہے یہ تو ہمیں آٹ فوری کو دیکھنے کو ملے گا کہ عوام جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اس کے بعد اب آج این اے ایک سو اٹھائیس کی طرف این اے ایک سو اٹھائیس میں جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے یہاں پہ اس دفعہ کھڑا گیا گیا ہے سلمان اکرم راجہ کو سینئر لائر ہیں اور مران خان صاحب اور پی ٹی اے کے مختلف کیسز میں جو ہے وہ کنوں ری پرزنٹ کرتے رہے ہیں تو اس دفعہ یہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف نے جو ہے یہاں پہ لائر سلمان اکرم راجہ کو جہاں پہ کھڑا کیا ہے اور ان کا جنتہاب انشان ہے وہ ریکٹ ہے اور ان کے مقابلے میں پی ایم ایل این کا کوئی میدوار نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ پی ایم ایل این نے جہاں سیٹ ایجسمنٹ کی ہے استحقام پاکستان پارٹی کے ساتھ اور یہاں پہ استحقام پاکستان پارٹی کا میدوار ہے آون چودری وہ یہاں سے سلمان اکرم راجہ کا مقابلہ کرے گا نہ صرف آون چودری بلکہ ان کو مسلم لی قنون پیپس پارٹی اور دیگر جو بڑی چھوٹی بڑی پارٹی ہیں ان کی بھی سپورٹ حاصل ہو گئی تو یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان طریقہ انصاف کے میدوار ہیں اور دوسری طرف تیرہ جماعتوں کے سپورٹ جو ہے وہ ہے اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ جو اس حلقے کے عوام ہیں وہ کیا جو ہے سرپرائز دیتے ہیں سلمان اکرم راجہ کی جو اپیرنٹلی پوزیشن ہے وہ بہتر ہے آران چودری جب سے انہوں نے مران خان کو چھوڑا ہے اس کے بعد ان کی جو پوپلیٹی ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے تو جس کی وجہ سے ان کی جو پوزیشن ہے وہ مجھے زیادہ بہتر دکھائی نہیں دیتی البتہ چونکہ ان کے ساتھ نون لگ بھی ہے اور دیر پالڈنگ اپ ووٹ بھی ہے تو می بھی وہ بھی یہاں سے جیتنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں اصل فیصلہ ہمیں جو ہے وہ آٹھ فروری کو دیکھنے کو ملے گا اور ایک اور بات یہاں پہ آپ کو بتاتے چلوں گا این ایک سو ٹائیس میں پی ٹی اے کے شفقت مموج جو ہے وہ بھی الیکشنگ جیتے رہے ہیں دوزار تیرہ کا الیکشنگ انہوں نے جیتا دوزار اٹھارا کا الیکشنگ جیتا لیکن چونکہ انہوں نے نو مئی کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کا اس طرح سے کھل کر سپورٹ نہیں کی حمایت نہیں کی تو اس دفعہ طریقہ انصاف نے ان کو ٹی اٹ نہیں دیا اور ان کی جگہ پہ ٹی اٹ سلمان اکرم راجہ کو دے دیا اس کے بعد آج این ایک سو نتیس کی طرف این ایک سو نتیس میں جو مسلم لی قنون کے مید بارے ہیں ان کا نام ہے حافظ نمان اور جو پاکستان طریقہ انصاف کے مید بارے ہیں وہ جی میاں محمد اذر میاں محمد اذر کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سابق گورنر بھی ہیں اور پی ٹی اے ای کے جو فاقی وزیر تھے صاحب کا حماد اذر ان کے یہ والد ہیں تو انہوں نے ان کے جو بیٹے ہیں حماد اذر وہ چونکہ نو مئی کے بعد جو حمد زنہ میں سے گائے بار ان کے حلابی کیسز ہیں تو اس کے بعد پھر انہوں نے ان کے والد کو پی ٹی اے نے جو ہے ٹیگر جاری کیا ہے جبکہ ان کے ساتھ ان کا مقابل ہوگا پی ایم ایل این کی حافظ نمان سے میادر کا جو انتحاب انشانہ وہ وکٹ ہے لاہور کا آخری مقابلہ ہوگا جی این ایک سو تیس میں آفرین ہیں ڈکٹر یاسمی راشتہ یہ کافی دفعہ میاں محمد نواز شریف کا مقابلہ کر چکی ہی سلکے سے لیکن کامجاب نہیں ہو سکی لیکن اس دفعہ پھر سے وہ جیل میں بیٹھ کر جو ہے میاں محمد نواز شریف کا مقابلہ کریں گی اس سلکے سے تو یہ لاہور کا آخری ہلکا ہے کومی اسیمبلی کا تو یہاں پہ ان کے مدد مقابل جو ہے میاں محمد نواز شریف ہوں گے اور جو ڈکٹر یاسمی راشتہ ہیں وہ بھی کافی پوراظم دکھائی دیتی ہیں اور ان کے انتحاب انشان جو ہے وہ لیپ ٹپ ہیں جبکہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ اس سلکے سے میشنج لڑتے آئے ہیں اور وہ جیتتے آئے ہیں تو اس دفعہ ہلکے کی عوام کیا سوچ رہی ہے یہ سارا جو نتیجہ ہے یہ ہمیں آٹھ فوری کو مل جائے گا تو وڈیو اچھی لگتو لازمی لائک کر دی چینلگ سبسکرائب کر دی